اس کے نام ہم بنائیں گے ایک انڈا مغز مسالہ تاکہ آپ کے ذہن میں کے سوال کڑی تو بہت زوروں پر بائل ہو رہی ہے بس اس کو نہیں سٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ضرورت نہیں یہ گئے آٹھ حدد انڈے ٹھیک ہے آٹھ حدد انڈے ہیں جتنا آپ کو بنانا چاہے لیکن یہ اتنے ہیں کہ تین سے چار لوگ ایزیلی کھار سکتے ہیں کیونکہ اچھا سا بہترین سا مسالہ بنے گا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ دودھ ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ کپ آپ نے دودھ شامل کر لیا یہ کر لیا میں اس کو میکس کر لیتا ہوں باقی تفصیل ہم آپ کو ڈال دیتے ہیں چولا بہت تیز نہیں ہونا چاہیے اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ گیا اس میں چالے جی ابھی دیکھیں سائٹ سے یہ کوک ہونا شروع ہو گیا ہے صحیح لیکن ابھی میں اس کو ٹچ نہیں کروں گے دو منٹ کے بعد میں اس کو ٹچ کرتی ہوں پھر برائیں گے اس کا بہت اچھا سا مسالہ ٹھیک ہے بس اب جب یہ سائٹ سے ہونے لگے تو تھوڑا سا یہ تاکہ موٹے موٹے پیسز جو ہے نا اس کے بن جائے یہ دیکھیں ابھی میں چھوڑ دیتے ہوں اس کو سا ہی پھر اس کے بعد دوبارہ سے کروں گی اچھے یہاں پر گوش جو ہے وہ ہمارا جو قڑی کا ہے وہ تیار ہو چکاھ میں آپ کو چک کرا دیتی ہوں کہ کس طرح کا ہو گیا وہاں خشب بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں یہ بالکل اچھے سے بھون گیا ہے لیکن میں ابھی نہیں اس کے ہماری کڑی گاڑی ہی نہیں ہوئی اس کو گاڑھا ہونے دیں گے یہ جو ایک والا ہے یہ فلیم کافی سلو رکھا ہے بہت دیکھیں اب یہ تک اس میں پروپرڈی کوکنگ سٹارتی ہوئی ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے تھوڑے تھوڑے بعد اس کو ہم اس سے چلائیں گے کہ آپ کو موٹے موٹے پیسیز نظر آئیں گے اچھا اب ہم یہاں پا بنائیں گے مسالہ اس کا مسالے میں ہمیں کیا کچھ چاہے گے یہ آپ کو بتاتے ہیں لے دہنے پین اور ابھیل ڈالیں گے اس کے اندر فوجی سپریم کوکنگ آئل اوکی اور کتنا چاہیے ہوگا ہمیں یہ تقریباً آدھا کپ اس میں پانی ہے تھوڑا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم یہ اس کو تھوڑے تھوڑے بعد نہ اس طرح کہ اس کے موٹے موٹے پیسیز بننا شروع جائے صحیح اور سلو ہیٹ ایک دام سے بڑا پیسی نہیں بننا چاہیے چاہیے کتنا آدھا کپ آدھا کپ ڈال دیجے میں تو بڑا میشے کر کے صحیح ڈالوں گے صحیح ٹوڑا اور اندازہ بھی کوئی چیز بس ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہم کیا کچھ ڈالیں گے ڈالیں گے پیاس ایک ادد پیاس یہ چلی گے اس کے اندر اچھا پیاس کے بعد ہم اس کے اندر جیسی ہو جائے گی یہ ہلکی سی ہوگی تو ہمیں اس کے اندر یہ ٹیماتر ہے میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ادرک اور لہسن کا یہ پیسٹ موجود ہے یہ سب چیزیں ڈالیں گے اور اگین میں اس کے اوپر آ جاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دھیان سے بنائیے کہ تھوڑا سیس میں بس اس کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو پیسیز ہیں وہ چھوٹے نہیں ہونے چاہیے یہ سکرامبل ایک جساں سے ہم بناتے ہیں سیم ایسے ہی آپ نے بنانا ہے اب اس میں چونکہ بابل آنے شروع ہو گئے ہیٹ ٹھوڑی سے زیادہ ہے تو میں تھوڑا تھوڑا چلاتی جا رہی ہیں اس کو یہاں پر پیاس ہماری ہو رہی ہے جیسے ہی یہ پیاس ہوگی میں اس کے اندر کیا چیز شامل کروں گی میں شامل کروں گی اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ اس میں اگین میں پانی ڈال رہی ہیں تھوڑا سا نا مسالہ جات تو بھر پور ہے اس کے بھی یہ ہونے والا ہے چلے تھوڑا سا دو منٹ اور چھوڑوں گی اس کو میں یہاں پر یہ پیاس اس کو ہمیں بہت زیادہ کلر نہیں دے نا یہ ہوگی یہ پیاس اچھا اسے میں شامل کروں گی یہ ٹیماتر جو بوائل ان چاپ ادرک لہسن کا پیسٹ ون این اہا فی بے سکول اس کو ہم پہلے چھوڑا سا نکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اس میں باقی کے انگیزیں جیسے کہ نمک پھریے لال میش لال میش لال میش خلدی پاوڈر یہ چلا گیا اور سوڑا سا دھنیا پاوڈر حاف پیسپون دھنیا پاوڈر باعث ہی اب میں اس کا بند کر دیتی ہوں چولا یہ دیکھیں جیسے اسکرامبل ایک بندتا ہے سیم ویسے ہی یہ تیار ہوگی نہیں نہیں مغز بولیں بھی اب ہاں جی مغز مغز تیار ہوگی ہمارا یہ ہو گیا اب اس کو مصالے کو ہم تھوڑا سا دھون لیتے ہیں جب یہ اچھے سے دھون جائے گا تب یہ میں اس کے اندر دالیں گی باقی اور کیا کچھ ہے یہ بھی ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن میں سے کم مگری ہیں تو میں تھوڑی سی اور ڈالیں گے اس کے انگریڈینٹس اور ریسیپی بلکل مغز کی طرح ہے بلکل بلکل سیم اب میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گے ناما ناما ڈالیں گے رائٹ سال رائٹ کے مطابق لیکن تہاں رکھئے گا ہم نے اس میں ڈالا ہے تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے یہ گیا اس میں تقریباً 1 تی سپول لو صوڈیم ناما ڈال ٹھیک اس کو میکس میکس میک یہ سب آپ سے پوچھیں گے بھئی آپ نے اچھے یہ برنچ کی ریسیپی ہے شاندار سی ہے آپ اس کو ضرور بنائے گا جب ہلکا سا آپ دیکھیں گے کہ ہاں تھوڑا سا ابھی اس میں کچھا پن ہے فارن چورا بان کر دی کیونکہ جیس پین میں ہے یہ بھی جہرے ہیٹی ہے تو جب یہ ہم تھوڑ دیں گے تو یہ اپنے آپ یہ تھوڑا بہت ہے وہ ہو جائے گا لیکن باقی ہم مسالے میں کر لیں ہم کیا کریں بریک لے بریک لے نا ہے بریک لے نا ہے بریک لے نا ہے بریک لے نا ہے بلکل اچھا ایک کام کرتے ہیں اچھا بہت ہے یہ گیا اس میں کتوری میں تھی یہ تقریبا ون ٹی سپون پساوہ گرہ مسالہ ون ٹی سپون اور جائے گی یہ اس میں اجوائن یہ جائے گی اس میں ہاں پھٹی سپون یہ چلی گی اور کیا جائے گا کریم جائے گی جائے گا چاٹ کا مسالہ چاٹ کا مسالہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریبا ون ٹی سپون اور میں اپ کریم ڈال کے میں کام کرتی ہوں کہ اس کو چولا بند کر دیں ٹھیک ہے باقی کیا کچھ ہوگا یہ آپ کو ہم بے کی بات بتائیں گے